اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو بہت ہی زیادہ سر سوالات کی جا رہے ہیں کہ محمد آمیر چینپنس ٹوفی کھیلے گا یا نہیں وقار جونس اگر اٹیچڈ ہو گیا ہے اگر موسن نکوی نے وقار جونس کو بڑی تگری ذمہ داریہ دے دی ہے کہ فلیئرز کے درمیان لڑائی ہو کچھ بھی تو تو میں میں کا سلسلہ اگر آپ کو دیکھ جائے اپنے فورن ایکسن لے رہے ہیں محمد آمیر کے ساتھ بیسی بھی نہیں بنتی ہے محمد آمیر اماد وسیم کہ آج یہ بندے چینپنس ٹوفی کھیلے پائیں گے وڈیا فورمیٹ کے اندر فٹنس بھی ریکوائیڈ ہے جو ساری ریالٹی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ کیا محمد آمیر کو باہر کرنا اتنا سان ہے تو یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں محمد آمیر محمد آمیر وہ گیندباز ہے جو ہار فورمیٹ کے اندر اپنے آپ کو ایجیسٹ کرنا جانتا ہے کہ میں نے اپنا لوہا کیسے منوان ہے پچس جیسی بھی ہو کنڈیشن جیسی بھی ہو بیدر جیسا بھی ہو ٹیم جیسی ہو اپوزیشن جیسا بھی ہو محمد آمیر کو اپنا جلوہ دکھانا آتا ہے یہ آمیر بار بار کلیئر کر چکا ہے سابط کر کے دکھا چکا ہے دنیا کو دکھا چکا ہے کہ محمد آمیر کیا چیز ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ محمد آمیر وقار جونس کی وجہ سے پیچھ ہٹ جائے گا محمد آمیر نے ریٹائرمنٹ کیوں لی تھی کہ مسوہ الہاق اور وقار جونس نے جان بوجھ کو اٹھا کے بار پھینکا تھا اور یعنی کہ محمد آمیر نے ریسٹ مانگا تھا کہ بھائی جو اوڈی ہے فورمیٹ اور ٹی ٹوینٹی ہے وہ تو آمیر کھیلے گا لیکن ٹیسٹ کے اندر محمد آمیر کی جو فٹنس ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ محمد آمیر جب وہ پاکستان کیلی ٹیسٹ کھیلے تو وقار جونس اور مسوہ نے بلیم دیا کہ بھائی یہ بندہ پیسو کی خاطر جب وہ ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو ہم بھی اس کو بتاتے ہیں تو پھر محمد آمیر کو وقار جونس اور مسوہ نے اوڈی ہے اور ٹی ٹوینٹی ٹیمز کے اندر شامل چھے منتھ تک نہیں کیا سلیکٹ نہیں کیا بلا وجہ ڈراؤپ کر دیا گیا تھا آمیر کو ٹیوینٹی 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 پاتھ سے ٹیوینٹی 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 ٹیسٹ سے ٹیسٹ سے وہ پہلے لیچکے تھے ٹیوینٹی ٹیوینٹی سے پھر بعد میں لے لیتی لیکن اب اس محمد آمیر کو کیوں کوئی نہیں روک سکتا وجہ یہ ہے کہ محمد آمیر کو محسن نقوی اسی شرط کی اوپر واپس لائے تھے کہ جناب آپ کو این او سی جا وہ آراؤ کی جائے گی جی ہاں اور چنپیس ٹوفی بھی آپ نے کھیل نی ہے ٹی ٹونٹی برلٹ بھی آپ نے کھیلے لیکن آمیر نے کیا دعویٰ کیا ہے چنپیس ٹوفی تو بندہ کھیلے گا آمیر نے کہا میں چھبیس اور سائیس کا اوڈی ہے ورلڈ کپ کھیلنا چاہتا ہوں میری فٹنس رہتی ہے تو میں پاکستان کو دو ہزار سائیس تک ریپریزینٹ کرنا چاہتا ہوں یہ آمیر اور اماد دونوں ثابت کر جو کم نے سپیشلی سٹیڈمنٹ دی ہے اب محمد آمیر اس دوران ایشیا کپ دو ہزار پچیس بھی کھیلے گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار سبیس بھی کھیلے گا اور اوڈی آئی ورلڈ کپ دو ہزار سائیس بھی کھیلے گا اگر آمیر کی فٹنس رہتی ہے لیکن آمیر کی جس وقت فٹنس نظر آ رہی ہے جو آمیر کا لیول ہے وہ بہت تگڑے تو وقار جونس کے دباؤں سے اب محمد آمیر پیچھے نہیں اٹے گا یہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے اپ ڈیٹ سے چلے گئے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا